بسم اللہ الرحمن الرحیم بندہ دنیا میں جس کا بھی عاشق ہو عوام میں اس سے ملنا نہیں چاہتا نہائی میں ملنا چاہتے ہیں اپنے معاشق سے تب ہی علی رات کے اندھیروں میں مسلح پہ نظر آتے تھے معشوق سے جب ملا جاتا ہے تو تنہائی میں ملا جاتا ہے آگاہ قاضی فرماتے ہیں ہم نے کبھی نہیں دیکھا کوئی بندہ کسی مقام پہ پہنچا ہو اور رات کے اندھیروں میں اپنے رب سے معاشقہ نہ کرتا ہو اگر خدا سے تو عشق ورزی نہ کر روح بنی ہی خدا کے لئے ہے نا وہاں سے آئی اور کہاں جائے گی وہیں جائے گی ذاتل روح عاشق خدا ہے لیکن جسم کیونکہ سست ہے جسم عشق دنیا ہے اس کو پابند کرنے کے لئے اللہ نے حد و حدود بنائی کیونکہ خدا اگر حد و حدود نہ بناتا تو یہ روح کب یہ جسم کبھی بھی ہمیں خدا سے ملنے نہ دیتا صلوات پڑے محمد وآلہ ایک دلیل دوں تاکہ ہر ایتھیسٹ بندہ جو خدا کو بھی نہیں مانتا اس دلیل کے عوض وہ مان جائے گا کہ میرے وجود میں کوئی چیز ہے جو طالب ہے خدا کی دو لفظ اپنے ذہن میں بٹھا دیجئے ایک ہے لفظ طالب ایک ہے لفظ مطلوب کون نہیں طالب لفظ طالب اور مطلوب طالب مطلب آپ کے اندر کسی چیز کی ڈیمانڈ ہے مطلوب جس کی ڈیمانڈ ہے طالب اور مطلوب یہ آج تک نہیں ہوا کہ آپ کے اندر کسی چیز کی ڈیمانڈ ہو اور وہ چیز باہر نہ ہو لیکن اس نقطے کو سمجھے گا باری ایک نقطہ ہے طالب اور مطلوب جس بھی چیز کی آپ کے اندر ڈیمانڈ پیدا ہوتی ہے اس چیز کا باہر ہونا ضروری ہے آپ کے اندر کبھی بھی ڈیمانڈ نہیں ہوگی میں ٹیشو کھاؤں طلب ہی نہیں ہے نا آپ کے اندر کیوں نہیں ہے کیونکہ سنخیت نہیں ہے ٹیشو مہدے کے لیے نہیں بنا آپ اسی چیز کی طلب کرتے ہو جس کی آپ کے وجود کے ساتھ کیا ہو سنخیت مثلا مرد اور عورت میں اٹریکشن کیوں ہے کیونکہ دونوں میں اللہ نے کیا رکھی ہے سنخیت رکھی ہے ایک دوسرے کا مطالبہ کرتے ہیں یہ طالب مطلوب انسان کو پیاس لگی پانی کا ہونا ضروری ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو پیاس لگے اور اللہ کوئی پانی نہ بنائے پھر آپ اللہ پہ اعتراض کر سکتے خدا پھر تو نے پیاس کیوں دی پیاس دیئے تو پانی بھی دو کک دیئے تو کھانا بھی دو ہر انسان عاشق حسن ہے آپ کے اندر طلب حسن ہے حسین منظر ہر انسان پسند کرتا ہے حسین چہرہ ہر انسان پسند کرتا ہے طلب ہے آپ کے اندر اور جب اس چیز کو دیکھتے ہو تو آپ کو کیا ملتا ہے سکون ملتا ہے پانی پیتے ہو آپ کو کیا ملتا ہے سکون ملتا ہے یہ نہیں ہو سکتا آپ نے کسی چیز کو چکھائی نہ ہو دیکھائی نہ ہو پھر آپ کے اندر طلب ہو کنہ ممکن ہے مثلا ہر پاکستانی جب مثلا فورن جاتا ہے تو گرمیوں کے موسم میں ٹی وی پہ عام دیکھ لے تو اس کا دل کرتا ہے عام کھاؤ اب جس نے زندگی میں عام کھایا نہیں اسے آپ کتنا ہی بتاؤ اس کے اندر عام کی طلب کبھی پیدا اس نے کھایا ہی نہیں پھر آپ کراچی کے آلے میں نہاری کھاتے ہیں کیسے ہیرانی کو بولو نہاری بڑی ٹیسٹی ہو کہتا مجھے کیا بتا نہاری کیا ہوتی ہے آپ نے ہیرانی کھانا نہیں کھایا وہ آپ کو تاریخ پر یعنی آپ کے اندر طلب ہو ہی نہیں سکتی جس چیز کو آپ نے جس چیز کی بھی طلب ہو یقیناً آپ نے زندگی میں اس کو ایک بار چکھا ہے یا اس سے باتیں کی ہیں طلب تب ہی پیدا ہوتی ہے اس کے علاوہ طلب پیدا نہیں ہر انسان کے اندر ایک طلب ہے بھوڑ سے سنیے ہر انسان کے اندر ایک طلب ہے کبھی آپ نے محسوس کیا کہ انسان کبھی بھی اپنی لائف میں سٹاپ نہیں ہوتا سی بھی جیس میں بس اس مجمع میں کسی جوان سے پوچھوں جس کی نوکری نہ ہو بھائی تمہیں کون سی نوکری چاہیے کتنی تنفاہ ہو شاید بولتے مولانا ایک لاکھ والی مل جائے انف ہے بہتے میں رہے ہیں اور ہم اس کو نوکری دلا دیں ایک لاکھ والی اور میں چھ مہینے کے بعد پوچھوں بیٹا راضی ہو مولانا کھوڑا کھوڑا کھوڑھ لاکھ ہو جائے اسٹاپ نہیں ہوتا انسان یہ اس کا قصور نہیں ہے اس کی ذات میں اللہ نے ایک چیز رکھی ہے کافر مومن مشرق منافق کبھی بھی اسٹاپ نہیں ہوتا کوئی بھی اسٹاپ نہیں ہوتا کبھی بھی انسان اسٹاپ نہیں ہوتا کبھی آپ نے دیکھا دنیا میں تنی ورائٹی کیوں ہیں اس سال موبائل کے ایک موڈل آیا نیکسٹ یئر اور موڈل نیکسٹ یئر اور موڈل انسان دنیا کے کسی بھی حسن پہ اسٹاپ نہیں لگاتا آج سے بیس سال پہلے جو کپڑے ایکٹر ایکٹرسز پہنتے تھے آج کوئی پہنے گا آج آپ کو برا لگتا ہے لیکن اس زمانے میں ان کے لئے یہ حسن تھا عظیم حسن تھا اور آج آپ جس کو حسن سمجھ رہے ہو بیس سال کے بعد یہ حسن نہیں رہے گا کیونکہ ڈیلی پیسز پر حسن میں ترقی آ رہی ہے دنیا لگجری سے لگجری بنتی جا رہی ہے یہ دنیا کو لگجری بنانا انسان کی ڈیمانڈ ہے کیونکہ انسان حسن کی تلاش میں ہے اور کوئی حسن اسے سکون نہیں دے رہا انسان حسن کی تلاش میں اور کوئی حسن اسے سکون نہیں دے رہا دنیا کی کونسی انڈسٹی ہے جس نے نالج اور ریسرچ میں سٹوپ کیا ہو دے بائی ڈے تھیسز لکھے جا رہے ہیں دے بائی ڈے ریسرچز کی جا رہے ہیں انسان کہیں پہ پہلے یہ بولے میں چاند پہ پہنچ جاؤں پھر کہہ گا ملیخ پہ پہنچوں پھر کہہ گا پتہ نہیں کہاں پہنچوں یہ کبھی بھی سٹوپ ہونے کا نام نہیں لیتا آپ کیا سمجھتے ہیں بل گیٹ بول دے گا میرے پاس جتنا مال ہے انف ہے کبھی سٹوپ نہیں مارے گا اور اب ہر روپیے آپ کے بینک اکاؤنٹس میں ہو آپ پھر بھی سٹوپ نہیں مار ہوگے کہو کہ مور ان مار اور چاہیے اور چاہیے تب ہی انسان کے وجود میں سکون نہیں ہے کیونکہ کہیں پہ سٹوپ نہیں لگا بولے گا پاکستان میں مزہ نہیں ہے یورپ چلا جاؤں وہاں بھی چلا جائے گا نگلی کر لے گا گھر بنا لے گا پھر بھی میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے پھر بھی سکون نہیں ہے میں نے کہا دونے تو کہا گھر مل جائے سکون مل جائے گا لیکن مل گیا سکون نہیں مل رہا میں نے کہا مال ملے سکون ملے کہا پھر بھی نہیں مل رہا کہہ گا میں دنیا کی حسین ترین ملک بھوم لوں پھر بھی بھوم لے گا سزلینڈ بھی دیکھ لیا ترکی بھی دیکھ لیا کشمیر بھی دیکھ لیا اب اور کیا چاہیے کہ کوئی اور ہے جو اس سے زیادہ حسین ہو جو مجھے مطمئن کرے حسین ترین آوازیں سنے گا سن سن کے بور ہو جائے گا کہ اور کوئی آواز ہو جو مجھے مطمئن کرے پیسہ لے لے کے پہ سکون ہو جائے گا اب کیوں نہیں سکون مل رہا تو نے تو کہا یہ گاڑی مل جائے سکون مل جائے گا ایک ہفتہ اس گاڑی میں سفر کرے گا چھ مہینے اس گاڑی میں سفر کرے گا بور ہو جائے گا یہ خاتون مل جائے میری زندگی بن جائے گی شادی ہو جاتی ہے چھ مہینے کے بعد ان کی طلاق بھی ہو جاتی ہے ارے تجھے سکون کیوں نہیں مل رہا کیونکہ یہ جس چیز کی تلاش میں آئے کوئی یہاں کبھی بھی ملنے والی نہیں ہے میں نے پھر وہیں پہ ریپیٹ کروں گا اگر کسی چیز کا مطالبہ ہے تو اس کا ہونا ضروری ہے اور مطالبہ تب ہی کرتا ہے جب اس سے مل کر آیا ہو ایسے مطالبہ نہیں آتا ہے دنیا کا ہر بندہ ایک ہی چیز کا مطالبہ کرتا ہے جس کو آپ بولتے ہو unlimited unlimited life چاہیے unlimited پیسہ چاہیے unlimited power چاہیے unlimited قدرت چاہیے آج امریکہ سے کوئی پوچھے نا کیا تم سپر پاور ہو راضی ہو کہے گا نہیں اور ملک بھی چاہیے اور اگر پوری دنیا کا کنٹرول یو ایس کے ہاتھ میں دیا جائے پھر کہے گا چاند کا بھی کنٹرول چاہیے مریخ کا بھی کنٹرول چاہیے پلیننگ ابھی اسے ہے کہ پتہ نہیں گھر بنائیں گے کیا کریں گے یہ انسان کیوں سٹوپ نہیں ہوتا یہ اس کا قصور نہیں ہے کیونکہ محدود جسم میں لا محدود روح دی ہے محدود جسم میں لا محدود روح دی ہے اور جس دنیا میں جی رہا ہے دنیا محدود لذت محدود طاقت محدود قدرت محدود اگر اس کے اندر کسی لا محدود کی طلب ہے پہلی دلیل یہ ہے کسی لا محدود کا ہونا ضروری ہے دوسری دلیل یہ ہے یقیناً یہ مل کر آیا ہے تب ہی اس کا اتنا عاشق ہے اگر یہ مل کے نہ آتا کبھی اس کے پیچھے نہ ہوتا کسی ایسے حسین کو دیکھ کر آیا ہے جس کا حسن لا محدود ہے ایسی قدرت کو دیکھ کر آیا ہے جو قدرت لا محدود ہے اب سمجھنا مولا کیا فربادی سے قدسی کا جملہ ہے اے میرے بندے میری اطاعت کرو میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا جس طرح میں کہتا ہوں کن فا یکون اسی طرح تو کہے گا کن فا یکون کہا مولا یہ کن فا یکون کیا ہے کہا یہ جنت کا عالم ہے جنت میں تجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہاں تو ارادہ کرے گا چیزیں تیرے سامنے آ جائیں گی جنت حسن اللہ محدود کا نام ہے جب تو وجود خدا سے مل جاتا ہے وہ کیسا سکون ہے پرما جیسے جیسے مولا حسین شہادت کے قریب چلتے جا رہے تھے کب ویسے ویسے حسین کے چہرے کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی وہ عشق اللہ محدود سے ملنے جا رہے تھے وہ اپنے معشوق سے ملنے جا رہے تھے اپنے محبوب سے ملنے جا رہے تھے یہ ہاتھوں کا کٹنا یہ جسم کا کٹنا تجھے عجیب لگ رہا ہے کیونکہ تُو عاشق جسم ہے لیکن حسین اگر جسم کو کٹوا رہے ہیں تو خوش ہو رہے ہیں کیونکہ محبوب کو اپنے جسم کا حدیہ پیش کر رہے ہیں کونسا بندہ ہے جو اپنے محبوب کو حدیہ دینے سے ناراض ہو جائے تب ہی سیدہ فرماتی ہیں مَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلَا میں نے حسن کے لعبہ یہ حسنِ عشقِ الٰہی تھا اب مولا کا جملہ سنو اور سمجھ جاؤ کہ زندگی میں سکون کیسے لیا جاتا ہے فرماتے ہیں جب گھروں میں سفرے بچھاؤنا تو زیادہ تعام نہ رکھا کرو بے سکون ہو کر اٹھو گے کتنا پیارا جملہ جب گھر میں سفرے بچھاؤ تو زیادہ تعام نہ رکھا کرو مثلا آپ نے سفرہ بچھایا دس قسم کے ایٹم رکھ لی انسان اگر سمجھ لے نا خود کو تو اس کی زندگی بڑی سکون لے آپ کی روح لا محدود اللہ نے بڑا کمبینیشن بنا دیا لا محدود روح کو کہاں ڈال دیا محدود جسم آہش اماری لا محدود جسم محدود اب کئی ایسے ہوتل اسلامباد میں بھی ہوں گے کراچی میں تو ہیں کہ کہتے ہیں بھائی آپ پر پرسن چار ہزار دو چالیس آئیٹم کھانے کے اب بندہ ہوتل والے کو پاگل سمجھتا ہے ہوتل والا آپ کو پاگل ہے اتنا انویس کر کے چالیس کی چالیس آپ کو کھلا دیکھا وہ پاگل نہیں ہے اسے پتا ہے اس کا پیٹ محدود ہے میں اگر ہوتل بناتا میں بولتا دو سو آئیٹم میں آ جاؤں پیٹ محدود ہے تو نے لا محدود آئیٹم رکھ دیئے بندہ کتنا کھائے گا کسی کا پیٹ تین سو گرام چار سو گرام پانچ سو گرام میکسیمم بن کیجی پیٹ میں چلا جائے ٹو ٹو ٹھاوزن اپنا گرام اس پیٹ میں چلا جائے ٹو کیجی کھا لے بندہ اب آپ کہتے ہیں بھائی چالیس آئیٹم ہیں آپ خود بھی گئے بیوی کو لے کر گئے چار بچوں کو لے گئے بیوی کھائے گی تین سو گرام آپ خاؤ گے پانچ سو گرام چھوٹے چھوٹے بچے دیڑڈیٹس ہو گرام اس کا کام تو بن گیا لیکن جو مولا علی نے فرمایا کہ سفرے پہ لا محدود آئٹم نہ رکھا کرو کیوں نہ رکھا کرو کیوں کہ تمہارا سکون ختم ہو جائے گا سکون کیوں ختم ہوگا چلو خرچہ کر کے ایک بار اسے ہوتل میں چلے جانا اور واپس آ کر مولا کے اس نتیجے پر پہنچ جانا سارے لوگ جیسے اسے ہوتلوں میں جاتے ہیں نا پیٹ ہے محدود خواہش ہے لا محدود بسر جب جائے گا نا اس کی خواہش بولے گی چالیس کے چالیس ایٹم کھاؤ بیٹ محدود ہے تھوڑا ادھر سے تھوڑا ادھر سے مثلا کسی بھی چیز کو جی بھر کے نہیں کھا پائے گا حفظ میں رہے گا تھوڑا تھوڑا کر کے اور جب ہوتل سے باہر نکلے گا بی بی کو بولے گا دل تھا وہ کھاؤں کھانی پایا وہ بھی تھا کھانی پایا میٹھا تھا کھانی پایا آئس کریم تھی کھانی پایا گھر جاتے جاتے یہی بولے گا چھے ہزار پانی میں چلے گئے اور کچھ کھائی نہیں پایا اور جو ایک سفرے پہ بیٹھ کے دال روٹی کھا رہا ہے بڑے سکون سے جم کے کھا رہا ہے اور سکون کی زندگی گزار بھی رہا ہے تو علی اگر سوکھی روٹی بھی کھاتے تھے سکون سے امیر شان جو کھاتا تھا بے سکون رہتا تھا کیونکہ علی حقیقتیں بشر کو جانتے ہیں انسان کو جانتے ہیں کہ یہ پیٹھ تو ہر چیز سے بھر جاتا ہے نا اس کو کھانا چاہیے پیٹھ کو کیا پتا یہ جو خواہش ہے تیرے روح کی خواہش ہے اور روح کیوں خواہش کر رہا ہے روح جسے ڈھونڈ رہا ہے تو اسے وہ دے نہیں رہا تو اسے غلط چیزیں دے رہا ہے اب اس کی خواہش لا محدود ہے اب تو یہ سمجھ رہا ہے اگر پیسہ لا محدود آ گیا سکون مل جائے گا لیکن نہیں ملے گا روح کی وہ ڈیمانڈ ہی نہیں ہے کہا نا ٹیشو کھاؤ گے پیٹھ نہیں بھرے گا ٹیشو کی پیٹھ کے ساتھ سنخیت نہیں ہے روح کی مال کے ساتھ سنخیت نہیں ہے کھانے کے ساتھ مال ہے جسم کے لیے کھانا ہے پیٹھ کے لیے پانی ہے پیٹھ کے لیے شہوت ہے پیٹھ کے لیے اگر روح کی ڈیمانڈ کو کوئی پورا کر سکتا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے ایک ہاں قولو لا الہ الا اللہ تفلہو الہ کا مطلب ہے معشوق محبوب لا الہ الا اللہ میرا کوئی محبوب نہیں سوائے اللہ میرا کوئی معشوق نہیں سوائے اللہ یہ اللہ ہے جو اس عشق کو پورا کرتا ہے جسم دنیا میں شادی جسم سے کرتا ہے روح کا ملاب کس کے ساتھ ہوتا ہے رب عالمین کے ساتھ ہوتا ہے روح اگر معاشقہ کرتا ہے تو خدا سے کرتا ہے اور اس کو بتائے گا کون علیہ مرتضی بتائیں گے محمد مصطفیٰ بتائیں گے جنہوں نے پورے عالم کا سیر کیا جنہیں پتا ہے جو یہ کہے کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کی راہوں کو جانتا جو سر کٹانے کے بعد بھی اپنے معشوق کا ذکر نو کے نرزہ پہ کرے جو بندے ہوئے آتھوں سے بھی سیدہ زینب نماز الہی میں نظر آئے جو زندان شام میں ساری تکلیفوں کے بعد اگر زینب کو سکون ملے تو مسلح عبادت پہ ملے یہ وہی سکون ہے یہ وہی راہ ہے جو اہل ویت علیہ السلام نے بتائی